صحاب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دوار کے میں سے جو علم ہے حالانکہ قرآن مجید میں آتا ہے قُلَّا قُلَّا عَمْلِكُم قُلَّا قُلَّا لَا قُلَّا عَقُولُ کہ آپ نے محبوب فرماتی جیئے قُلَّا عَقُولُ قُلَّا عَقُولُ نَفْعُمْ وَلَا تَرَن میں کسی لنفسی ہی نفعوں وَلَا تَرَن کہ میں اپنے لئے اپنی ذات کے لئے نہ کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا مالک ہوں آگے فرمایا وَلَا عَلَمُ عَلَمُ الْغَيْو فرمایا کہ علم میں دعاقوں میں دعاق کے علم کو نہیں جانتا مرنہ اس عبارت یہاں قرآن مجید خود فرمایا محبوب آف فرما دیجئے نہ میں اپنی ذات کا مالک ہوں اور نہ ہی میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی دعاق جو ہے عطا فرمایا جا ہے اور آپ یہاں پر یہ کہوں سے بات ہو گئی آپ نے کہا دعاق کے مجید یا رب فرما رہا ہے نقصان کی بات ہی نہیں ہے آگے وَلَا عَلَمُ غَيْبَ یہ تو بات ہے وَلَا عَلَمُ لَا عَلَمُ غَيْبَ میں زیب کے علم کو نہیں جانتا مرنہ یہ تو علمِ غیاب کی نفع کی جب خود اللہ رب العالم نے فرما رہا ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس آیت کے مقابل میں بتاؤ کہ یاد ہے جہاں ظاہر نہیں کے لکھا ہو کہ اللہ رب العالم نے فرما رہا ہے محبوب تجھے میں علمِ غیاب تاب ہمارے یا مجھے علمِ غیاب ہے قرآن پاک اندر نہیں آپ نے آیت پڑھی یہ قرآن پاک کی کم از کم قرآن تو سیدھا پڑھنے قرآن تو سیدھا پڑھنے کم از کم اور باتیں تو در کنار آپ نے قرآن کی آیت ہی تھوڑ تھوڑ کے سارا اس کا مفہومی غراب کر دی آئے آو ذرا اللہ کا قرآن نبی کی شان بیان کرتا ہے یہ نبی کی شان کو کم کرتا ہے جو آیت آپ نے پڑھی میں اس میں سے یہ کھاتا ہوں ہاں میرے نبی کو اللہ نے کتنا علمِ غیبتہ فرمایا ہے اللہ کا قرآن ساتھ ماں پارہ یہ آیت سورہِ انعام کی میرا اللہ فرماتا ہے آو ذرا سنو کیا اللہ کا قرآن شان بیان کرتا ہے اپنے حبیب کی قُل ہو اللہ ہو حد آپ نے عبارت تو توحید کی اس طرح پڑھی تھی امامہ تو اس طرح آپ پین کے آیتیں میں نے کہا آج تو مولانا صاحب نے حد کر دی نہیں ہے آج تو اپنے اقابل کا بڑا دفاع کر دینا ہے لیکن حالت یہ ہے کہ قرآن کی آیت کئی پتہ نہیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں اور قرآن کی آیتیں آو یہ قرآن کی آیت ساتھ ماں پارہ سورہِ انعام آیت نمبر اس کی پچاس آیت نمبر پچاس کس پہ اللہ فرماتا ہے قُل لا أقول لکم ہن دی خزائد اللہ ولا آلم الغیب ولا آلم الغیب یہی بڑا تھا اور میں غیب کو نہیں جانتا اچھا غیب نبی نہیں جانتا نہیں جانتا خارن بات دیجئے اچھا نہیں جانتا میں اپنے کلام یہ ساری سائر کے میں ابھی کڑھا کے کرتا ہوں آپ کے ساری سائر کے ولا آلم الغیب میں غیب نہیں جانتا ولا أقول لکم اور میں نہیں کہتا انہی ملک آپ نے پڑھائے نا حدیث کے اندر دورہ کیا ہوئے آپ نے کہاں سے کیا ہے دارو لیرون کراچی ہائے قرمان دوست کراچی کے دارو لیرون پہ کہ اس کے اندر یہ دورہ کر گیا ہے اس نے یہ پڑھایا آپ کو کہ قرآن کا اتنا جمعہ پڑھنا یہ تو یہ حدیوں کا طریقہ تھا میرے مصطفیٰ کی باردہ میں آکے آدھا پڑھتے آدھے پہ ہاتھ رکھ لیتے جہاں سے اپنے مفاد کی بات ہوتے اس کو پڑھ کے آگے والا چھوڑ دیتے آپ نے بھی بلکل وہی آلد کی ہاں پہ بنا دی ہے آپ نے پڑھا ملا عرب الغیب آگے کیوں نہیں پڑھا آگے کیوں نہیں پڑھتا ملا عرب الغیب اور میں نہیں جانتا ان کو ملا قول رکم انی ملک اور میں نہیں کہتا کہ بے شک میں مالک ہوں ان اتبعو اللہ ما یوہا علیہ میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی ادھر میری طرف توجہ دیں سونے وہ ذراہی طرف ہے کھو پتا چلے آگے بھائی کہ کون بول رہے ہیں ان اتبعو اللہ ما یوہا علیہ میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی جو میرا رب میری جانب وہی کرتا ہے جو میرا رب میری جانب سننے وَلَا عَلَمُ الْغَيْب میں غیب نہیں جانتا میں مالک نہیں میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے آؤ وہی کیا ہوتی ہے نبی نے یہ کہا نا قرآن کہ میں نہیں اتباع کرتا مگر اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے تو اب وہی کیا ہوتی ہے نبی کی جانب یہ دیکھیں تیسرا پارہ میرے اللہ کا قرآن بولا اس کے اندر سورہ آلِ عمران اس کے اندر اللہ کا قرآن فرماتا ہے نبی کی جانب وہی ہوتی کیا چیز ہے آپ کو پتہ ہی نہیں نبی کو اللہ کیا وہی فرماتا ہے نبی کو کیا وہی ہوتی ہے ادھر کہا نا ان اتباع کرتا مگر اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے آپ نے کہا نبی کو غیب کا نہیں پتا نبی کہتے میں اتباع نہیں کرتا مگر اس کی جو غیب جو وہی کی جاتی ہے آؤ دوسرا مقام پڑھو یہ میرے سامنے سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر چورتالیس فورٹی فور اس کے اندر اللہ فرماتا ہے ذالکہ من امبائل غیب نو ہی ہے علیک اور سونے آن اور تیری جانب تحسیش غیب دیاں وہی آن وہی کرتے ہیں جو علم بتایا ہے ہم تمہارے تمہاری طرف غیب کی خبروں کو نو ہی ہے وہی کرتے ہیں میرے نبی نے کہا میں تو اتباع صرف اس کی کرتا ہوں جو اللہ وہی کرتا ہے اللہ کہتا ہے ذالکہ من امبائل غیب میں اپنی نبی کی طرف غیب کی وہی کرتا ہوں غیب کی خبریں بتاتا ہوں تو جب خبر آئے تو علم نہیں آتا خبر آئے تو علم نہیں آتا خبر آئے تو علم نہیں آتا اب اس کے اندر آپ نے آئے تعدی پڑی اگرچہ اس کا دور کبھی تعدل کو واسطہ ہو اس کے ساتھ نہیں میں نے تو آپ کے سامنے کہا تھا کہ تحذیر الناس کے اندر اس بندے نے نبی سے اوپر جانے کا علاوہ کیا اور نبی سے مقام پڑ جانے کا اس نے اس کے اندر لکھا اور اسی طرح نبی کے بعد نبی آ جانے کا اس نے لکھا آپ نے اس کا جواب تو دیا ہی نہیں کتابیں اتنی آپ اٹھا کے ساتھ لے آئے پتہ نہیں یہ کتابیں آپ کس طرح لے کے آئے ہیں آپ کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ کتابوں کے اندر ہے کیا قرآن کی آیت کہتی ہے سونیاں ہم تمہاری طرف غیب کی خبروں کو وہی کیا کرتے ہیں جب غیب کی خبریں آئیں تو علم نہ ہیں مرانا یہ غیب کی علم نہیں یہ بتا دینا یہ غیب نہیں ہے اس لیے کہ اگر جو چیز بتائی جاتی ہے وہ غیب نہیں رہا جاتی ہے خدا خود فرما قرآن میں فراؤ رہا ہے والا علم لگئی ہے میں غیب کی علمہ فرما دی کہ میں غیب نہیں جانتا آپ نے اور رت بھی رہے میں بتا دی کہ جو غیب کی جاتی ہے وہ غیب ہو جاتا ہے یہ بات تمام رہا ہے پہلے آپ بتائیں کہ وہ تحصیل ناس والا جس نے لکھائے کہ نبی کے بعد نبی آ دے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا وہ نہیں یہ اس کا پہلے جواب نہیں مرانا یہ اس کا یہ جواب نہیں کہ جو غیب کی جاتی ہے اس کا یہ ارمان نہیں ہے بہت ہوتا ہے بتا دیا گیا ان کے بھی سوال جواب دے آپ کو سوال کریں آپ خود جواب دیں ابھی جو آپ کتابیں اٹھا کے لائے ہیں ان میں سے سوال کریں جو اطرازات ہے وہ کریں اس کا جواب بعد میں دے دیں گے دس میٹھ آپ کے پاس تاہیں اس میں آپ سوال کرتے ہیں سوال کریں جواب کے پاس تاہیے یہی ہے پہلے جواب دیا جائے یہ جو قرآن تیس سنگرنے آپ کے پاس ترامنے کے لئے سوال ہے یہ کوئی خواب بھی دے دیں گے ہاں اس کا جواب آپ نے کہا تھا نا کہ نبی کہتا ہے میں غیب نہیں جانتا اللہ کہتا ہے زال اکا من امبائل غیب ہم تو آپ کی طرف غیب کی حبریں گئیں یہ تو غیب کی بات ہی نہیں ہے وہ تو لگ بات ہے کہ غیب اللہ نے نبی کو دیا یا نہیں دیا یہ تو میں صرف آپ نے لیکن آپ یہ بتائیں کہ کوئی بندہ یہ کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کی بات کا علم نہیں وہ بندہ مسلمان ہے آپ کے نزلی یہاں پر قرآن جد پر کوئی تنبایا جا رہا ہے کہ میں ہوں کا حامل مادی کیے ولا عالم غیب کا مطلب کیا ہے آپ کیا نہیں تھے اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انہیں گئے نہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا سُنْي آن وَعَلَّمَكَ مَا وَلِلْلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَعَلْلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَعَلْلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَالْلَّهِ 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 مَا فِي السَّمَا وَالْلَّ سونیاں تُو جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے وہ سارا تجھے سکھا کے بیٹھ دیا ہے وَقَانَ فَقْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَزِيمَ سونیاں جو کچھ نہیں جانتا تھا سارا تکھایا ہے اور اللہ کا تجھ پہ فضل عظیم ہو چکا ہے بولے ہوں اس کا کیا مطلب ہے مرانا صاحب کیا کہتا ہے کیا تھا آپ نے جو اس کا میرے ہم مطلب کرتا ہے آپ کے نزدیک ہے